ملکم آل ویور سب فرینز کو ویلکم کرتا ہوں سب نئے آنے والے دوستوں کو بھی اور سب پرانے دوستوں کو بھی فرینز وارم اپ تین میچوں کی پریڈیکشن اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آر ڈیو کلپ دیان سے سنیے گا اسی میں تینوں میچز کی میں آپ کو فول ڈیٹیلز شیئر کروں گا جس میں ٹاس ویڈر میچ ویڈر اور سکورس کی پریڈیکشنز پیچ رپورٹ یہ تینوں میچوں کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نے آنے والے دوستوں کو یہ بتاتا ہمارے چینل میں جتنی بھی پریڈیکشنز ہے صرف اور صرف انٹرٹیمنٹ پرپس کے لیے نہ کہ کسی اللیگل ایکٹیویٹیز کے لیے اور جو بھی بندہ کمیٹ کرتا ہے کمیوٹی گائیڈلیٹس کو فالو کر کے یوٹیوب کی پالیسیز کو فالو کر کے کمیٹ کریں ادروائز میں اسی لیے آپ لوگوں کو ریپلائی نہیں دے رہا بار بار ایک چیز آپ وہی بولی جا رہے ہیں جب میں پریڈیکشنز جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہی پریڈیکشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ یوٹیوب پلیٹ فارم میں شیئر کر رہا ہوں ادروائز جو لوگ ویڈس ایپ نمبر لکھتے ہیں میں آج آپ کو کلیر کٹ بات بتا رہا ہوں وہ صرف پیڈ ویمبرز کے لیے ٹھیک ہے آپ لوگ لوگوں کو میں ملکل نہیں افسارا کہ آپ لوگ آئیں یا ویڈس ایپ پہ آئیں یا کچھ کریں جب ہی آپ لوگ یہ کرنا چاہیں تو یہ سوچ سمجھ کے کریے گا کہ وہ پیڈٹ ہے اور اگر آپ لوگوں نے نہیں آنا تو میں نے کبھی بھی اپنا نمبر شو نہیں کیا نہ آئی میں نے کوئی ٹیلی گرام یا اس طرح کچھ لنک بنائی ہوئے جس سے میں آپ لوگوں کو کہوں جی آپ مجھے فالو کریں یہ کریں آپ کچھ بھی نہ کریں جو بھی پریڈیکشنز ہیں جو میرے پاس یوٹیوب بلیٹ فرم کے لیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوتا ہوں تو میچ کی طرف بڑھتے ہیں انڈیا ورسز اسٹریلیا یہ میچ ایسا نہیں ہونے والا جیسا انڈیا بہت آسانی انگلینڈ سے جیت گیا یہ میچ بہت ہی اچھا رہے گا بہت زبردست رہے گا اور اگر تاس ویڈر کی بات کریں تو تاس ویڈر ٹیم اس میچ کی اسٹریلیا کی ٹیم رہنے والی ہے اسٹریلیا یہ ٹاس جیت کر فرس بیٹنگ پہ آ سکتی ہے اور اگر فرس بیٹنگ پہ اسٹریلیا آ گی تو میچ انڈیا کے ہاتھ سے نکلتا ہوا آپ کو نظر آتا رہے گا پورے میچ میں اور اگر پھر انڈیا جیتی ہے تو جیک پارٹ سٹائل میں جیتے گی اگر اسٹریلیا فرس بیٹنگ پہ آ گی تو سکورز کی پریڈیکشنز کریں تو اسٹریلیا فرس بیٹنگ پہ آتی ہے اور اگر انڈیا فرس بیٹنگ پہ آتی ہے تو وہ وان سیوٹی ٹو سے وان سیوٹی سیون تک کا ٹارگٹ دے سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلو کہ یہ میچ جیک پارٹ بن سکتا ہے جس سے آپ جیک پارٹ بول جیک پارٹ بن سکتا ہے ایک ٹیم بہت ہی مشکلات میں رہ کے دوسری ٹیم جیت سکتی ہے یہ آپ دیکھئے گا جیسے نیوزی لینڈ کا میچ ہوئے ہیں اسٹریلیا کے ساتھ اسٹریلیا نے جیک پارٹ سٹائل میں یہ میچ ون کیا تھا پہلے نیوزی لینڈ ون کر رہی تھی جیک پارٹ سٹائل میں پھر انڈ در انڈ دوبارہ اسٹریلیا یہ میچ اپنے نام کرنے میں کمیاب ہوگی یہ میچ بھی ویسا ہی بن سکتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ میچ بہت زیادہ انٹرٹین کرنے والا ہے دونوں بڑی ٹیمز ہیں بلکل بھی ون سیٹ میچ دیکھنے کو نہیں ملے گا اچھا اور انٹرٹیننگ میچ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فینل آپ کو میچ کی پردیکشن اس میچ کی تھوڑا سا میں ویڈیو کے آگے چل کے کرتا ہوں گے کون سی ٹیم ہماری ہے جو میں ہماری جو وننگ ٹیم ہے ہمارے چینل کی جو ٹیم کی جو وننگ پردیکشن ہے وہ آپ کے ساتھ اس تھوڑا سا آگے چل کے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ سیکنڈ میچ جو کہ نیوزی لینڈ وننگلینڈ کے درمیان کھیلا جانے ہیں اس کی پردیکشنز شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹاس وننڈ ٹیم اس میچ کی انگلینڈ کی ٹیم رہنے والی ہے انگلینڈ یہ ٹاس جیت کر پس بیٹنگ پہ آ سکتی ہے اور ایک بڑا ٹارگٹ دینے کی کوشش کرے گی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو یہ میچ بھی فرنڈز اگر میں آپ سے کہوں کہ تھوڑا سا اونس ایڈٹ رہنے والا ہے تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہوگا کیونکہ ہماری ٹیم پردیکشنز کے مطابق یہ میچ جو سیکنڈ جس کی پردیکشنز آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں تھوڑا سا یہ ونس ایڈٹ میچ رہے کہ انگلینڈ یہ میچ جتنے میں کمیاب ہو سکتی ہے اور ہماری جتنی بھی پردیکشنز ہیں جو بھی ٹیمز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر وہ آرتی ہیں تو نائنٹی سے نائنٹی فائیف پرسن تک فیورٹ آگے آ رہیں گی ادر وائز وہی ٹیم ون کرنے والی ہے تو جب ہی ہماری ٹیم نائنٹی فائیف پرسن فیورٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے میچ کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے یہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے مجھ سے تو اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ آپ کے ساتھ بات شیئر کرنی ہے وہ ہے آئرلینڈ ورسس سری لنکا آئرلینڈ ورسس سری لنکا ٹاس پینر آئرلینڈ کی ٹیم رہنے والی ہے آئرلینڈ یہ ٹاس جیت کر سیکنڈ بیٹنگ کا فیصلہ کر سکتی ہے اور اگر آئرلینڈ سیکنڈ بیٹنگ میں آ گئی تو آئرلینڈ یہ سکور چیز کر لے گی چاہے سری لنکا کتنا بھی ٹارگن کیوں نہ دے دے تو یہ میچ آپ کے لیے بہت زبردست میچ رہنے والا ہے سری لنکا ورسس آئرلینڈ کا اس سے آپ لازمی دیکھئے گا یہ آپ کو بہت انٹرٹین کرنے والا ہے وارم اپ میچ ہے آئرلینڈ کے پلیئرز بھی فارم میں ہے سری لنکا کے بھی فارم میں ہے اگریسیو میچ ہوگا جب یہ ایسا میچ ہوتا ہے فاسٹ میچ تو دونوں طرف ٹیم بار بار فیوریٹ آتی ہے اور اس میچ میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے اور اگر سکورس کی پردیشنز کریں تو اگر آئرلینڈ فاسٹ میٹنگ پہ آتی ہے تو وان سکسٹی سے وان سکسٹی فائیف تک کا ٹارگر دے سکتی ہے اور اگر سری لنکا فاسٹ میٹنگ پہ آئی تو وان سکسٹی ایٹ سے وان سیمٹی فائیف تک کا ٹارگر لے کے جا سکتی ہے فاسٹ میٹنگ تھوڑا آئی سکورنگ گیبز رہے والی ہے آج فاسٹ میٹنگ کی طرف سے تو اگر فرنڈز انڈیا اور اسٹیلیا کی فینل میٹ ایکشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں اور تینوں میچز کی فینل سپیڈ ایکشنز آپ کے ساتھ اپنی ٹیر شیئر کروں تو انڈیا اور اسٹیلیا میں ماری میچ وینل ٹیم انڈیا کی ٹیم رہنے والی ہے اگر انڈیا یہ میچ آرتی ہے تو نائنٹی سے نائنٹی فائیف پرسٹ تک فیورٹ آ کے آ رہے گی ادھر وائز انڈیا ہی یہ میچ وین کر سکتی ہے سیکنڈ میچ جو انگلینڈ ورسز انگلینڈ کا شیئر کیا ہے مکمل نیٹیلز اس میں اگر انگلینڈ آرتی ہے تو نائنٹی پرسٹ تک فیورٹ آ کے آ رہے گی جیکپورٹ سٹائل میں ادھر وائز وہ ہی وین کرنے والی ہے تھرنڈ میچ سری لنکا ورسز آئرلیڈ یہ میچ بہت ہی اچھا ہوگا فرنڈز اور اس میچ میں ہماری ٹیم ایڈیکشنز کے مطابق یہ والا میچ بہت ہی زبردست رہے گا تو اس میچ میں سری لنکا کی ٹیم ہے اور سری لنکا اگر یہ میچ آ رہے گی تو بہت ہی زیادہ فیورٹ آ کے آ رہے گی ادھر وائز سری لنکا یہ میچ من کر سکتی ہے تینوں میچز کی فینل پردیکشنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں لیکن جو آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں ان سے آپ کو میچ دیکھنے میں بہت زیادہ انٹرٹیننگ ملے گی آپ دیکھ لیجئے گا جیسے ہی پردیکشنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ انڈر پٹسنٹ ایکوریسی کے ساتھ پاس ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کی ایکوریسی دیکھنے کے لیے پرانی ویڈیوز دیکھ کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور کمیٹ باکس میں جو لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے جو لوگ کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیسٹن کریں گے ان کو میں لازمی ریپلائی کروں گا آدھروائز بیٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی بندہ بھی مجھ سے کوئی کوئی کوئیسٹن نہ کریں نہ ہی میں اس پہ آپ کو ریپلائی دینے والا ہوں جتنی بھی چیزیں کمیٹی گائیڈ لازم کو فالو کر کے آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تو آپ لوگ بھی کرنیلی اس چیز کا خیال کیا کریں کہ جو بھی آپ لوگ انہوں کو کوئیسٹن آنسر کرنے ہیں مجھ سے تو وہ لوگ سارے کمیٹی گائیڈ لازم کا کرنیلی خیال کریں اور اگر کچھ لوگ خضول بات کر رہے ہیں یا آتے ہیں بکواس بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی میں نے کسی کو کہا ہے کہ بھئی آپ پیڈ میں آؤ یا آپ اس طرح آؤ جو لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں ان کے لیے اپنی چوائز ہے باقی کسی کے لیے میں نے کبھی نہیں نہ نمبرز دیئے نہ کبھی کسی سے کچھ کہا ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا خیال کریں کوئی اپنی جو اندر انسانیت والی اخلاقی پاور ہے اس چیز کا خیال کریں اور جو پیڈ ایکشنز آپ سے شیئر کی جاتی ہیں یوٹیوب پلیٹ فارم سے آپ لوگ یا تو انہی کو فالو کریں یا پھر آپ پیڈ میں آتے ہیں تو آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے بھائی اس میں آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھی گا تینکیو